ذکر فضائل و مسائب مرقع درد شاگرد خاص شباز پاکستان ملک منتظر مہدی صاحب کے شاگرد زوار فدا حسین مہدی صاحب اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل و مسائب بیان کریں گے ان کے بعد کلب کوسر عبدی صاحب وہ انشاءاللہ شبیع ذل جناب برامد کرائیں گے لنگر کا خصوصی انتظام ہے تمام مومین سے اپیل ہے کہ وہ اختتام تک تشریف رکھیں زاکر جناب زوار فدا حسین مہدی صاحب بابا دے بلانتر صلوات اللہ حبود صلوات دعا برہ حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولیہ کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلوات کا علیہ وعلا عبائی ہی فی حاجی ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعنا دعا ہے میرا مالک میرا خالق میرا رحیم اللہ میرا کریم اللہ تسامو منین دا پردے دندر ماما بہنہ دا تر ایسیدہ قبول و منظور فرماؤ کافی احباب تشریف فرماؤ آمین ضرور رکھو کیونکہ مالک فرمارن دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دعا دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے عبادت سے آپ کو جنت ملتی ہے اور خدمت سے آپ کو خدا ملتا ہے میرا مالک یہ جو ہاتھ بلند ہیں سکی حسین کا واسطہ انہیں کسی کا محتاج نہ فرماؤ بلخصوص آج کے دن کا صدقہ میرا مالک بھائی کے خرچ اخراجات لنگر امام حسین بادشاہ اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں جو جو مومنین دنیا سے پردہ کر گئے ہیں مالک ان کے درجات بلند فرمائیں جو بے روزگار ہیں میرا مالک انہیں روزگار عطا فرماؤ کیونکہ مجلس حسین ہی ایسی جگہ ہے جہاں پہ دعایں قبولیت ہوتی ہے جی امام حسین کا صدقہ جو بے اولاد ہیں میرا مالک انہیں اولاد مری نہ تا فرماؤ آج کے دن کا صدقہ میرا مالک کسی کو کسی کا محتاج نہ فرماؤ بہت بڑی دعا مانگنے جا رہا ہوں کوشش کریے گا سارے آمین اکھنا میرا مالک اس پاک ذکر دی عزت دا واسطہ سانو پردہ علی وارش دی زیارت نصیب فرماؤ ایک سلوات ایسی پڑھو کہ ساری دعائیں قبول ہو جائیں نعرے تکبیر اللہ علی دبی خالق جس طرح مالک خالق دا نام بلندے بلند آواز نال تعریف کرو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری اگلے پچھلے ملکے بولو حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت اہلِ بیعتِ دشمنتِ لانت پاک سیداد حق کھانا لیتِ لانت ایک سلوات ایسی پڑھو جو مسائیان تے ملائک سلوات پڑھ دیں اللہ علی وارش دی ایک درود پھر بھی سارے ملکے پڑھو صادقی آلِ محمد فرماندین جڑا بندہ ساڑھی ذات تے خوشوں کے درود پڑھ دائے او درز کے چکدی کمی نہیں آسکتی باوازِ بلند درود پڑھ دائے اجازت ہے ناکری شروع کریے کوئی لمبی چوڑی حاضری نہیں زاکر نہیں بلکہ ایک دعا گریے ہر بندہ مجلسِ حسین اچھ نہیں آسکتا ہر بندہ ممبرِ حسین تے نہیں آسکتا ایک خاص لوگوں نے سیداد چنے لوگ نے جڑے مجلسان دی زینت بن دین جڑے ممبر تے پڑھ دینے جڑے سن دینے ہر قسمت دی گالی نہیں ہے باگر ایک سیداد چنے لوگوں نے جڑے مجلسان دی زینت بن دینے اور بندہ اپنی مرضی نال نہیں آنڈا ہے نا دے بلاوے نالی مجلسان دی زینت بن دا تو میں بڑے ایسے بندے بیکھے جی بد بخت بندہ بیکھے ہے جڑا مجلسِ حسین چاہ کے بولے تو اس بندے دے بخت بلند ہون دینے تو سائیان دے ذکر ہے جتنی دیر حاضری کرسا داد کے لیے نہیں فقط مولا کی رضا کے لیے الحمدللہ الحمدللہ وہ شام علی ملکہ دا زبارہ الحمدللہ شام گیاں کربلا گیاں ہر جات گیاں داد کے لیے نہیں فقط مولا کی رضا کے لیے جتنی دیر پڑھنا جائے اجازت ہے نوکری شروع کریے ایک سونی صلوات پڑو محمد وعالی محمد اگر تکلیف محسوس نہ کرو تو جڑے پچھلے بیٹھے ہو دو دو قدم اگے آجو تو تھوڑا جو محول بن جائے گا تو ایک سونی صلوات پڑو محمد وعالی محمد آجو بھیجان بسم اللہ بہت شکریہ آجو بسم اللہ بسم اللہ کوئی گل امام حسین علیہ السلام دے منہ نالے دور دور سونے نہیں لگ دے کوڑ کوڑ بیٹھے ہونتے سونے بھی لگ دیں تچنگے بھی لگ دیں ایک میل کے درود پڑو محمد وعالی محمد اجازد ہے جی نوکری شروع کریے کیونکہ میرے سامنے جوان گھٹنے تے بزرگ زیادن آج میں نے کوڑ داد نہیں آج میں نے کوڑ دعا لینے اجازد ہے جی بزرگ اجازد ہے نوکری شروع کریے چلو انہا لفظاں تو نوکری دا آغاز کرنے کہ سانسوں کی دور چلتی ہے صدقے حسین کی پہلے میں گاہ لنکل جی تاں گیتی ہے بھی داد کبر چجڑیے او کام بھی نہیں آنی میں کرے ہیں سانیاں دے ذکر چھ بولنے بندے دے بخت بلند ہنن تو بندہ مجلس سے حسین دے اندر آکے بیٹیو چھپ کر کے بیٹھا روے بھی یہ منڈا جی ہے تکردہ کیے میں نے نہیں دیکھڑا میرے لفظ دیکھڑا کہ میں سانیاں دیا تھا کتنی ہے میں کہہ رہا سانسوں کی دور چلتی ہے صدقے حسین کے اور تقدیر بھی تو ٹلتی ہے صدقے حسین کے سانسوں کی دور چلتی ہے صدقے حسین کے اور تقدیر بھی تو ٹلتی ہے صدقے حسین کے ارے کھا کھا کر مجلسوں میں لنگر شبیر کا مخلوق کتنی پلتی ہے صدقے حسین کے بسم اللہ ایدری یاری دیکھ آباد امام حسین باد سے ایک سیدہ محباز میں کرے ایدری یاری تھوڑی آواز وضع ہوئے دی بہت شکریہ جی امام حسین باد سے تھوڑا بولنا بہانا قبول و منعور فرمائے بابا جی امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت شروع کی جتو امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ پہ قرآن دی تلاوت شروع کی تھی اس علامتی نے کنیش قرآن دی آواز گئی جڈا دیکھ کنیش قرآن دی آواز گئی ہے کہ حسین دا دھر قرآن دی تلاوت پہ کر دے سwalk ایک غبر آ گیا لانتی گبر آ گیا ایسا کیا حسین دا سر قرآن دی تلاوت پہ کر دے ایسا کیا اگر میری فوج سن چیل تیتقی بن سی ایسا لانتیاں نواکیا بھی حسین دا سر صندوقی جبند کرو جسا کیا نا حسین دا سر صندوقی جبند کرو امام حسین علیہ السلام دل بند بڑی سہنی مسکراہت آئیے امام حسین بادشاہ فرمانا اللہ انتی تو جاندہ نہیں وہی خدا کو ہمیشہ پسند رہتے ہیں وہی خدا کو ہمیشہ پسند رہتے ہیں جو اپنے رب کی رضا میں پاپ بند رہتے ہیں ارے سوارنوں کے نیزہ پہ ہو کے کہا تھا مولانے بلند لوگ ہمیشہ بلند رہتے ہن بولے ہو ہن بولے ہو بھائی کیا بات سارے نئی سارے ہاتھ چاہ کے قدیری نعرہ حیدری میں کیا بات امام حسین بادشاہ کی صدیم حتاج نہ کرو سوارے بول پہ الحمدللہ امام حسین بادشاہ کی صدیم حتاج نہ کرے وعدہ وفا حاضری ہوگی ایک درود پڑھو محمد و آل محمد اجاز بسم اللہ بیس اجازت ہے توجہ ہے آل میں نوکری شروع کیتی ہیں آل میں بڑا لمحہ پڑھنا تو اسے گبرانہ نہیں جائیں کہ دو چار پانچ کسیدے میں پڑھنے نہیں ٹھیک ہے جی بڑا سونا بولے امام حسین بادشاہ کی صدیم حتاج انگرہ بزرگوں نے بھائی جانے ایک فضائل جملہ یاد آگئے چاہتے ہیں ایک دن جناب بحلول دنا انہیں دریاد کنارے تھے بہ کے ایک چھوٹے جی پہلے دوچھ پورے دریاد پانی پہ بھر دے سو بحلول دنا انہیں جڑ جڑ دیو بولنا باقی مامی بول دو تو خیرے وہ بندیاں میں کہاں انہیں آگئے بہلوں لے کی کردے ہیں انہیں آگئے بہلوں لے کی کردے ہیں اس نے کہاں اے تو ہمارے نظر نہیں آرہیا ایک ہے میں پورا دریاد چھوٹے جی پیالے دوچھ بندپیاں کردہ ہیں وہ بندیاں آگئے کہاں تُو پاگل ہے تُو دیوان ہیں تُو جھلا ہو گیا ہے اے چھوٹا جے پیالہ ہے ایس دے بچئے چیتنا بڑا دریاد کمیں بندھ ہو سکتے ہیں جنابے بہلوں انتے چہرے تے جلال ہے جنابے بہلوں انتے پندیاں دے پاسے بے کے اندر آئے دنیا لیاوں یاد رکھنا جب اتنا بڑا دریاں ایک چھوٹے جے پیالے دے ویچے نہیں آ سکتا تو اتنا بڑا لی یہ ندیاں چھوٹیاں چھوٹیاں اکلا اچکی میں آ سکتا ہے چنگے لگتے لیں جیڑے بندے حسین دے دے کے لیچے بندے میں آج چاہوں سارے اچھے ہائے دری بسم اللہ بھئی امام حسین کیسے دا محتاج نہ کرے ایک سلوات پڑھو محمد وعال محمد اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بانی شریعت دا بلند سلوات الحمد للہ رب العالمین من کانا نبیم آدموں بین المائی وطین سیدہ دیدات بواز بلند صلوات اللہ علیہ وسلم خالق مہتے فیض کیتا بے کیا بات بسم اللہ کرنا سیدہ دیدہ خالق مہتے فیض کیتا میں خطبت بات آتاً ایک ربائی پڑھ دا محول وے کیف بلہ بھی زبان دی ربائی ہے جی جتنی تسی توجہ کرسو بولنا اس سے بندے جڑے بندے نو علی علیہ السلام دا چنگا لگ دا ہوئے بولنا ہر بندہ ہی بول نہیں سکتا ہر بندہ بے ہی نہیں سکتا ہر بندہ ہی نہیں سکتا کون آکھ رہے ہیں بابا جی کس ٹیم آکھ رہے ہیں کس نو آکھ رہے ہیں نبی اندر سلطان دا سر سجدے دے اندر بھائی جانے جیو ناکھ آنس بے نیاز دا بے نیاز دا بے نیاز دا پوچھ کے نہیں اجازت لے کے نہیں بلکہ اپنی مرضی دے ناڑا کے نانے دی پوچھتے سوار ہو گیا جنہ نے پتا ہے حسین علیہ السلام کی میں سوار ہوئے نبی اندر سلطان نے امی ارادہ کیتا ہے میں سر کو چاوہاں مالک بیواز پیاں دی میرا سوارا حبیب ذرا سجدہ بدا تیری پوچھتے حسین ہے آکھیں پالنے والے پہلے تیادے ہو پہلے تیادے ہو عبادت گھٹ کرے کر تھاڑے پیرہ مچ برم آبندر میں اللہ برداشت نہیں کر سکتا ہونکڑی مجھے بوری مانگی اور سلطان مالک بھی آواز پیاں دی میرا سوارا حبیب تیری اور میرے درمیان دی اندر ہستی ہو آگئی نہ تو لہا سکتا ہے نہ میں لہا سکتا اور میں صدقی دیا نہ تو لہا سکتا ہے نہ میں لہا سکتا ہے ہے توجہ فرمائے سجدہ بدا سجدہ بدا ستر مرتبہ تصویح میں راجدہ ہوئی جب ستر مرتبہ تصویح میں راجدہ ہوئی انہیں حسین علیہ السلام نے حد تھا تچا کے رسول خدا مسجد نبوی چوبہ ہے رائن اصحابہ کرام سارا مندر پہ دے دیا ایک بیعت پاسے بے کہنے سجدہ دا بچہ ہی سجدہ دا بالائی اپنی مردی دا نارا کے نارنے دی پشتے سوار ہو گیا گرساڑا ہوندہ تبت کیا ہوندہ اوٹ بلے محمد مصطفیٰ دے چہرے تے جلال آئے اصحابہ کرام نکول برا کے حسین علیہ السلام نے حد تھا تچا کے محمد مصطفیٰ فرمان بین جیڑا خالق میں تے فیض کیتا اوڈا اصل انام حسین میں کوئی لوگ محمد آدین میرا اصلی نام حسین سیدہ کی ساتھ مہتاز نہیں کرتا چلو جڑے نہیں بولے ہو کوئی تے بندہ حسین جڑے نہیں بولے ہو سوچتا پہ حسین جڑے نہیں بولے ہو اس اگلی سترانہ دی نظر کر دینا اوٹ پہلے محمد مصطفیٰ دے چہرے تے جلال آئے اصحابہ کرام دے پاسے بے کے گل پہ کر دیں لوگ آتا ناز محمد ہے تے رسول دا ناز حسین تے رسول دا سجدہ یا ہداہی در اصل نماز حسین اگلے پسلے مل کے کل ایمان نہ رہے حالی حالی کوئی طبیعت لگی جی میں کوشش کی تھی تھوڑی مزاج نہ رن لی پہلی پہلی حاضری ہے تے علی علیہ السلام دے منہ علیل کوئی غیر ہون دے ہی نہیں میں جڑے جہاں تر جائیے نظر یہاں دے پہلی دفعہ میں بیکھڑا ہے تھوڑے مزاج بیکھڑا ہے میں بیکھڑا ہے اور میں نہیں بیکھڑا جڑا بندہ علیلہ مندہ ہوئے مولا تو فرما رہے نہیں کہ ازادار دی زیارت کرنا بیتنا سواب ہے تو اسے پھر رکھئے ساڑے مزاج نہیں نہیں توسی بولو توسی نہ بولو توسی اپنی نماز پڑھنی میں اپنی نماز پڑھرجم میں بھرے مجمد اندر ایک بندہ کھڑا ہو گیا امام حسن دفعہ سے بے کہا ہے مولا دستو تو سہی ہاتمتہ ہی زیادہ سکھیا یا تھوڑے باپ زیادہ سکھیا اب بزرگان در نظر کر رہے ہیں جنتا پوچھیا بھی مولا دستو تو سہی ہاتمتہ ہی زیادہ سکھیا یا تھوڑہ باپ زیادہ سکھیا مولا فرما نے تم تو بتا ان کو جنлюд کا مولا ججا بعد ذرہ میرا طلقہ ودانے دل دوازی آگر ایک سائل دل درازی جندا ہے کی تے ہاتم تا ہے ان اتو نئی دzدا ا اس طرح دوسرے لکھ جاندا ہے ہاتم تا ہی انہوں کی خیرات دیند praise تیسرے لکھ جاندا ہے اوتنا ہی دیند انہیں چالی دروازے ہنو کی خیرات دیند بندہ ہمیں اکھا جڑا لیکن اللہ فرم جاندہ ہے بندہ خدا یات راکھ اور ہاتم تا ہی زیادہ سہ گئی ہے پر یاد رکھی انہوں نے چالی دروازے ہنو کی حضرت پوری نہیں ہندی بندہ جاندہ ہنو کی حضرت پوری نہیں ہندی پرچیڑا بندہ علید تروازد ایک بار آجاوے نانو بار بار منگن دے لوڑ نہیں بہن دے امام حسین بہت سے کسیدہ مہتا جنے کا اجازت ہے جی کسیدہ پڑھئیے اے تھوڑا اتنا بولنا میرے اس نے بہت بڑی بات ہے امام حسین بولنا بہنا کبولو منظور فرمائے بے تیری بھی زندگی ہوگی اجازت ہے میں دو نات پڑھنیے دو کسیدہ پڑھنیے اور اگر تھوڑا مزاج لگا تھے دو چار اور پڑھنے نہ میں نو جل دیتے نہ تھانو جل دیتے سائنیاں دے ذکر جیڑا ٹائن گزر رہے ہیں ہوں دا نا جی کہ اپنی زندگی شمار نہ کرو کیونکہ ایسی مخلوق بھی اتھے آئی ہوں دی جیڑی سانو نظر نہیں آ رہے ہیں میں پہلے ارز کیتی کہ الحمدللہ میں شام گیاں بی بی دی ملکہ روزت جا کے آکھا نا جی اٹھے بندہ جیڑے جاندہ نے حسرتا ایتھو ختم ہو جاندی ہے کہ دار فقط مولا کی رضا کے تے بولنا ہو سیئے جیڑا بندہ آوے گھروں حسین داکھ بندہ تے کچھ لین آوے تے ایتھو خالی چلا جاوے تو فیر ازدناڑ چنگا سپیکر تے سنن دا رہے پہلی نات برامہ دا حکم ہے بہت سنن نات اور دار کے لیے نہیں فقط مولا کی رضا کے لیے باہت اجازت ہے پڑھئیے جی غم شبیر غم شبیر دلوچ ہے میرے تو غم پرے رہن دے بھئی کیا بات غم شبیر جڑے بزرگ بیٹھے ہوئے بھئیوں دلوچ ہے میرے تو غم بھلو پرے رہن دے غم شبیر دلوچ ہے میرے تو غم پرے رہن دے علم غازی دکھرتے ہے تائیوں دشمن سڑے رہے ناہی حیرتی ناہی سکی جاما بھی کیا بات بڑا سونا بول پہ ہو بڑے سونا نعرے لگ گئے بہت طبیعت راضی ہوگی سیدہ کیسے زمان آج نہ کرے ہر بندازی کرچے بول نہیں سکتا بابا جی کوئی توضیح نہیں کوئی تشریح نہیں اگلا شیر ماتمی زنجیر زند جتنے ہلکے دے ماتمی ہو سیدہ دے ناکر ہو بھئی میری گل سنگے اگر گل سمجھاوے تاہاں بولونا خوش آمتی داد نہیں چاہی دی نبی دینات سندا ہے حدیث مصطفیٰ سن لے کیا نبی کی فرمارن نبی دینات سندا ہے حدیث مصطفیٰ سن لے کیا جنات دل چہیتر نہیں یو جیو دے بھی مرے رہے بھئی بندے کافی ہو لیکن کوئی رشتہ دار کوئی بھی جھولی پھیلاو جڑے بندے بے اولاد نے مجلس حسین یہی ایسی جگہ ہے جی تھا دعاوہ قبول ہوں بھی جڑے بندے بے اولاد ہو او ناستے شیر پڑھ دارا نا تو دعا مانگ سیدہ تو میں حسین دعا کروں گی بابا جی چار صدرہ تھاڑی نظر کر رہے ہم اچھا کو سر نوکی کرنا سبی لامانن ساڑا علی اصغر دے صد کے وچ ساڑے کاسے بھرے رہے سوڑے لگی ہو یار میں سمجھوں بھرے رہن دے علی اصغر دے صد کے وچ ساڑے کاسے بھرے رہن دے علی اصغر دے صد کے وچ ساڑے کاسے بھرے رہن دے ایک اور شیر پڑھ دیئے جی سارے نہیں مر دیئے سیدہ دے نوکر کسری فرماؤ بڑی سین کے ازمدہ ایک شیر پڑھ دیئے بندہ علی علیہ السلام دنوکر ہوئے جی ممبر حسین تے ہاتھ تھے جتنا بڑا شیر ہے نا جی بندے آ دے نا کھڑو کھڑو کے داد دیو میں داد لین ہی نہیں آیا لیکن مندہ سیدہ دانا کھڑو کے بندہ پڑی زبانی نے لہوے گھر جا کے میسے میں تمار کو پڑی زبان ادھاری منگی میں شیر پڑھیا تو گو نہ سکیا تو جس زہرہ دہ دش میں ہے او دی توکیر سن میں تو کیا او دے در تو اجازت لئی محمد بھی کھڑے رہے اللہ اکبر اللہ سارے سارے نارا علی صالح نارا حاضری بسم اللہ بسم اللہ امام حسین کی سیدہ محتاج نہ کرے نات ہوگی ایک ایک سرکار عباس تک سیدہ پڑھنے سارے نہیں مرضی طبیعت لگیجی امام حسین بادشاہ چھوڑا بولنا جی دوسری نات بھی پڑھنگی تیسری بھی پڑھنگی اسی شیعہ نات نہیں تپڑھ دیں جی انشاءاللہ ضرور پڑھنگی سارے نہیں مرضی ہے چلو میرا دل ہے بھئی سرکار وفا حضرت عباس علمدار دی شادی پڑھنے دے لیں سارے نہیں مرضی ہے جی دے سرکار عباس دے نوکر ہو جی دے سرکار عباس علمدار دی حاضرییاں پکان دے ہو جنا دے گھنا دے سرکار عباس دے علم نسک میں اونا بندیاں دے نارگالے جی گو جے لینہ ہے تے سرکی مرشد عباس کو لو مانگتے میں سرکار عباس دے شادی پڑھا پڑھئیے جی چلو جے شادی سرنی ہے پھر صلوات بھی اسے آواز دے پڑھو تو میں شادی پڑھوں لفظنا دے بول دے پہو تے میں سلیکٹی ایک چیز کیتی ہے کہ لفظنا دے داد دے رہے ہو تے میں روڑا پان علا ذاکرہ ہائنا بڑا مطمئن جا ذاکرہ تے گالو بندہ کرے جو اگلے بندے نے کچھ سمجھ بھی آیا ٹھیک ہے جی ممبر حسین تے آکے ساڑا فرض بندہ کہ گال ایسی کو کر جاؤ اگلے بندے دے کچھ پلے بھی پوچھ ٹھیک ہے جی تے پڑھئے سرکار ابواہ دیا جاتا قرآن کے ہوتوں پہ قرآن کے ہوتوں پہ بھئی قرآن کے ہوتوں پہ یہ بات سہانی ہے قرآن کے ہوتوں پہ بھا بھا جی ممبر حسین تے آتے میں پہلے ارز کی تھی داد کے لیے نہیں داد نہیں چاہی دی لیکن فردہ سانی اتنی بڑی اتنی بڑی بندیاں نو سمجھ آگی ممبر حسین دیگر سمجھ گھر جا تک فیدہ حسین دعا ضرور کرنگے قرآن کے ہوتوں پہ یہ بات سہانی ہے قرآن کے ہوتوں پہ یہ بات سہانی ہے کیڑی عباس کے قدموں میں دارین کا پانی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر عباس کے قدموں میں دارین کا پانی نانا جی گالی ہے تھا موک جاندی عباس کے قدموں میں دارین کا پانی ہے عباس کے قدموں میں بھائی جان دارین کا پانی ہے امام حسین امام عشان علیہ السلام بھائی جی ٹردے ٹردے شام علی ملکہ دے کوڑا ہے اپنی بہن دے پاس ایک کہہ دے ہیں بہن بابا دی شہادت تباد بابا دی شہادت تباد ساڑے گھارج کوئی خوشی نہیں آئی کیوں نہ کسے خوشی دائے تمام کریے شام دی ملکہ فرمانے جی میں تھوڑا حکم جس طرح تسی چاندے ہو کیا دلے تھوڑا امی شام دی ملکہ دے بہن ساڑا دلے بھی عباس دی شادی کریے جیدہ شادی دا نام آیا آکھا حکم کرو چلو سین لبابا دے تردے تردے گھار آگن تاریخ لکھ رہی ہے تاریخ سین لبابا دے والد دا نام آئی عبداللہ مسلط لگی دو میں بہن برا بے گئے والدہ اور والد سین لبابا دے زمین تے بے گئے امام حسن بادشاہ فرمان دے عبداللہ اسی تیرے کڑ کو جلین آئے ہیں ہمیں ہاتھ جوڑ کے آدم تسی مال کو اسی نوک کرو حکم کرو آکھا اسی عباس دا رشتہ لین آئے ہیں جو تو رشتہ دے نام آئے ہیں بابا جی وہ د ہو صحیح لبابا دے والدہ فرمانDER رشتہ تاسی راتی کر دیتا ہے جڑے بندے تو خاموشینا بابا جی سن دے بہر با سترہ دے بولنی آکھا رشتہ تاسی راتی کر دیتا ہے آکھا رشتہ تاسی کر دیتا ہے کتھ تے کر دیتا ہے اسی رشتہ لین ہے بابا دے والدہ امام حسن امام حسن دےiba ایسا بے گال پہ کر دیں کل رات کل رات ہمیں آ کر زہران جگایا تھا بیٹی کو بہو اپنی زہران بنایا تھا کہتی تھی لوں بابا کو میرے گھر کی قرآنی ہے میں صد کے جانے پاک سیدہ کی سیدہ مطاع جانے اے ہوندی جے روحانیت ممبر حسین دی قسمیں میں جتے بھی کلام پڑھا فضائلے چکر مومنین دیاسو آ جانے اس تو بڑی فضیلت کیا ہے دسو اگر بندے میں نو داد کھلو کے دین اوہ میں داد گھر لے کے جانا کہ انہوں نے فضائلے جڑے رو رہے ہیں اے چیز کا مانی میں بڑا عجزی پسند جب بندہ تو سیدہ کے ساتھ موطاع جانا کرے دوار کر کے جانا جتنے بیٹھے بڑے ہی سونہ پر سن دے ہو اگلا شیر پڑھئے لیے سرکار وفا حضرت عباس لمدار بھائی جن ذرا محسوس تو کرو جی میں پھر پڑھ دینا کل رات ہمیں آ کر زہرہ نے جگایا تھا بیٹی کو وہ اپنی زہرہ نے بنایا تھا کہتی تھی لو بابا کو میرے گھر کی تورانی ہے عباس کے قدموں میں دارین کا پانی ہے بھئی کیا بات ہلے دو شیر ہور پڑھنے اس کے سیدھے بڑا سونہ پر سن دے ہو فضائل چھے روپے ہو امام حسین بادشاہ کسے دا مہتاج نہ کرے اچھا بھائی جن میں گل لے کردھا پیابی کسے پتر دی شادی ہوگا نا ساڑھے گھرانچ اور پتر بن جاوے دلہ لڑا بن گیا ہوگا تو ماں پر ہوگر ویکھے بہن بھرا ویکھن تک کی محسوس ہم دے اگر تُس ہی محسوس کرتے ہو ابھی سرکار وفا حضرت عباس نمدار تولہ بڑھن کے کھڑتے ہیں امام حسن امام حسین علیہ السلام امیں کوڑا کے جیگل پہ کردیں پوشاک کو جلنت سے جب حسن نے منگوایا پھر نور ہوا سہرا جب حسن نے پہنا پھر نور ہوا سہرا جب حسن نے پہنایا پھر کیا ہوا غازی پہ ردامہ کی زینب نے ہی تانی ہے عباس کے قدموں نے دارن کا پانی ہے ایک سلوات بڑا محمد وآلہ بسم اللہ امام حسین کی صدر محتاج نہیں کرے پاک بی بی تو ہنا بولا قبول فرمائے اگر رو پہ ہونا جی فضائل دے اندر کنجوسی نہیں کردہ کہ کنجوس مڑ تو کنجوس ہوندہ ہے معصوم مزل تو معصوم ہوندہ ہے علید منکر دے سنگری ہوندے وادتا دلکالوں ہوندہ ہے صدقے جمعہ انہیں بی بی شام علی ملکہ یہ چوجن کوڑا ہے نے عباس دے کوڑا ہے سرکار وفا حضرت عباس علمدار دے کوڑا کیا دنے عباس میں تیرا پلو بننا نہیں اگر تسی رو پہ ہونا جی عالمہ پڑھنا فضائلی ہے یہ روحانیت ہے عباس میں تیرا پلو بننا نہیں تسی وفا تو صدقے جمعہ سرکار وفا حد جوڑ کے ادنے جمعہ کا ازادی تھوڑا حکم ہائے ہائے جمعہ کا ازادی تھوڑا حکم جمعہ مرش ازادی تھوڑا حکم اس گلے بی بی سرکار وفا حضرت عباس علمدار دے پاسے بھی کے گلپ کر دے پلو تیرا باندوں کی ایک بار بہن کہہ دے رشتہ سے نایب کر دوں انکار بہن کہہ دے کیوں بچ پن سے اسی پل کی بچ پن سے اسی پل کی ملت میں نے مانی ہے عباس کے قدموں میں دارین کا پانی ہے بار بلندار سلوات رامان صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کیا بات فضائل دے اندر تھوڑی اکھا نفض ہو گیا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین سیدہ کی صدر محتاج نہ کرے پاک بی بی تو انہوں کی صدر محتاج نہ کرے ایک سیدہ ہر پڑھنا ہے تجدی توضیح تشریح میں کرنی کوئی کیونکہ میارے سمادہ اس تو زیادہ اندازہ میں کی نہیں لازے کنا کہ بند فضائل چلو پہن تجدی توضیح تشریح کر کر کے سمجھاما تجداد آستے پڑا اتھے بندے ہی نہیں کہ سیدہ پڑھئے جی ایک خندہ بشاری نے سارے باوازے بلندرود پڑھا اگر سمجھا ہوئے تو داد بھی دینی ہے کیونکہ زاکر جڑا ہوندہ دار دی محتاج اندہ ہے یہ زاکری تو سارے انگ پتہ نہیں کہ داد تو بغیر زاکر ککھ نہیں آگا لیکن میں تو پہلے ارض کی تھی اس گھر کیونکہ اکبانی تھی حصیت ہے الحمدللہ ہر جاتے حاضرین ہوریم داد کیلئے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے ممبر پہ کبھی داد کیلئے آ رہے ہیں فقط مولا کی رضا کے لئے نامالود کے کانوں میں آزان ویلا کہنے سے سیر جامی بھئی لفظا دے بولا نالے بندے رو نامالود کے کانوں میں آزان ویلا کہنے سے نامالود کے کانوں میں آزان ویلا کہنے سے یہ بچہ پاک ہوتا ہے یہ بچہ پاک ہوتا ہے مکہ جانے سے یہ بدن پر شہر نجف جانے سے مکہ جانے سے یہ بدن پر شہر نجف جانے سے یہ سجرہ پاک ہوتا ہے سڑکے جاما امام حسین کیسے دا مہتاج نہ کرے تو ہمیں بازو بلان کر کے پوری طاقتنار کلے ایمان نہ رہے بھائی جان کیا بات بسم اللہ کرنا سیدہ کیسے دا مہتاج نہ تھاڑی کیا بات ہے تو عزید شریح نہیں بندے علی علیہ السلام دے نا کرون خاندے والی دے پتروں دا ہون بابا جی سیڈا بندہ شیر پڑا تے بندہ زبانی لے حلاوے میں بار بار نہیں آگنا تسی دا دیو دعا دیو تھاڑی اپنی مردی ہے میں تب پڑھنا ہی پڑھنا ہے تسی بولو یا نہ بولو لیکن پتر دے احسان کری اگر شیر سمجھا بھی تو اپنی زبان حلا دے بھی بغز علی میں جینا مرنا تومت بن جاتا ہے ایسے بندے کو ہر بندہ باپ نظر آتا ہے صدقے جاما انہوں نے بولے ہی سمجھا ہی بغز علی میں جینا مرنا تومت بن جاتا ہے ایسے بندے کو ہر بندہ باپ نظر آتا ہے حیدر کے دشمن پہ لانت کر کے پھر کھانے سے حیدر کے دشمن پہ لانت کر کے پھر کھانے سے یہ لکمہ پاک ہوتا ہے صدقے جاما بھئی ہے کوئی نلبسان دے بولے نیلا مہین صدقے جاما امام حسین کسے دموت آجا کرے بوجھتا نہیں بنیا جی وہ جو تک زاکر صاحب آندہ نہیں میں دے پڑھنے رہنے جی تیز تو چنگ ہے ذکر سائیں آدھا تو بول دے لو تو تھوڑا ہی فائدہ ہے امام حسین کسے دموت آجا نہیں کرے لو جڑے نمازی ہو جڑے بندہ ہوئے نا جی علی نوی والی اللہ پڑھ دا ہوگے سائیں آنا بندہ ناڑا ہوگے تے ہووے بے نمازی خوشی ہے بھئی جان خوشی ہے چلے جڑے نمازی ہو چار سطرہ ہونا نہیں نظر کرنا ہو سکتا ہے بابا جی میرے شیر پڑھن تو بعد بندے نوی خیال آئی جب ایک جا کے سجدہ کر لیے ہوتی ہے باشرف نمازے خوشوج علی ہوتا ہے اپنا چہرہ دیکھتا ہے وہ جن میں علی ہوتا ہے لفظاتے بولا ناڑے بیٹھے ہو یار ہوتی ہے باشرف نمازے خوشوج علی ہوتا ہے اپنا چہرہ دیکھتا ہے وہ جن میں علی ہوتا ہے تشہد میں ہونا میں علی کا تو کعبے کی طرح تشہد میں ہونا میں علی کا تو کعبے کی طرح یہ سجدہ پانک ہوتا ہے یہ سجدہ پاک ہوتا ہے یہ کلمہ پاک ہوتا ہے کڈہ سونا کافی اور عدیف آ رہے ہیں یہ کلمہ پاک ہوتا ہے یہ سجدہ پاک ہوتا ہے ایک اور شیر پڑھیا جی مومن فوت ہوندہ نا جی فوت نہیں ہوندہ جتو کبر چونو منتقل کرتے ہیں منتقل ہوندہ نا جی مومن کبر چونو منتقل کی تا مولوی صاحب آ کے تلقین پڑھنا شروع کا جڑے نہیں بولے ہون میں ہاتھ جوڑ کے آدم یہ شیر سمجھا بھی تو ضرور بولے جدہ مولوی صاحب آ کے تلقین پڑھنا شروع کتنا بھیجا مولوی صاحب کبر دے ہوتے آئے تلقین پڑھنا شروع کی تھی اور اس پہلے کبر پکار پکار کی جنگر بھی کر دی آئی آزانوں کی گونج میں شامل کیوں حیدر کرتے ہو لازم گر یہ نام نہیں تلقین میں کیوں پڑھتے ہو جنہوں سمجھا جائیے بولنے علید روکرہ چاہو جے حیدری آزانوں کی گونج میں شامل کیوں حیدر کرتے ہو لازم گر یہ نام نہیں تلقین میں کیوں پڑھتے ہو کفن ہو کربل کا اور اس پہ نادی علی لکھنے سے کفن ہو کربل کا اور اس پہ نادی علی لکھنے سے یہ کمرہ پانک ہوتا ہے محصد کے جمعہ ایک سونا ہور بھی نعرہ لانکھو بسم اللہ امام اکرہ کی صدرہ مہترہ دینے کریں کوئی تبید فریش ہوئی جی بول جتنی بڑیوں تھوڑے دے سائنیاں دے نو کرو الحمدللہ مولاد عظیم عزدار ماتی میزنجیر جتنے سونا بیٹھے ہو جتنے میں ہر مجلس تانا چاہ جان کے مجمع لکھان دا ہوئے کوئی بڑا وڈا زاکر ہوئے نامور زاکر ہوئے ممبر حسین دی قسمیں بندہ بھی سائنیاں دے چنیاں ہوں دے مجلس تانا لکھان دا مجمع ہوئے وڈا زاکر ہوئے تانا سائن حسیت بیکھ دیں نیت بیکھ دیں شکر اگر بول پہ ہوتا سائن حسیت بیکھ دیں نیت بیکھ دیں سائن نیت بیکھ دیں کیونکہ سائنیاں دا فرمانے جتنے ذکر ہو رہا ہوں دے اسی خود موجود ہونے آتے جتنے سائنے تو خود تشریف فرمانے اسی لکھان دے مجمع ہوئے چٹھنا ہے وڈے زاکر پڑھ کے زیادہ پڑھنا ہے سائن جو تو موجود ہیں انہ دی حادری ہے انہ دی نوکری ہے ساڑی نوکری ہے ساڑا پڑھنا بھولنا یہ سائنوں منظور ہے ہار بندہ مجلس حسین سے نہیں آسکتا ہار بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا میں مجلس حسین جتے بھی پڑھا میرے لفظ یہ ہے کہ سیدہ دے چنے لوگ اندن مجلسہ دے زینت پڑھ دیں بھائی اور انہوں نے حکم ایک کلام ہور پڑھنا ہے میں بی بی شہر بانو دا کلام پڑھنا لگا میں الحمدللہ پہلی اری جتے زیارات پہ گیا نا جی امام حسین علیہ السلام دے سکے بی بی شہر بانو دے روزت گیا نا جی تو زندگی چپہلی اری ہوتھے کلام پڑھیا اور ملک پاکستان بھائی اور جان دے نہیں کیونکہ انٹرنیٹ تا دور ہے فیس بک ورڈ ساب یہ وہ سارا کچھ اگر وکھو تے بہت دات پذیرائی ملی اور میرا دل ہے بھی میں جڑا کلام ہوتھے بی بی کو پڑھ کے آنے بی بی شہر بانو دا کیونکہ اتنی روحانیت ہے ہر بندہ بڑے غور نہ سنندہ پہ لفظاں دے تسی بول دے بھائی ہو تو میں روڑا پانے نہیں چاندہ میرا دل ہے بی 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 شہر بانو دا کلام پڑھ دے برحمت دینا بے سیدہ بلانتر سلاوات سارے دی مجھدی بھی پڑھئے جی بی بی شہر بانو دی عظمت پڑھئے کیونکہ تو اسی لفظاں دے بول دے پہو تو مولا دی قسمیں میں دار دی حسرت علیہ کے کھڑھوتا ہی نہیں لفظاں دی قدردان دے صرف امامت کے چرابوں کو ردائے حلطہ لے کر جگائے گی شہر بانو اللہ اکبر جنہیں بی بی جزمتیں بولو یا جنہا تھا دیکھا ہے سیدہ کی صدر مقدار جنہے کرے سارے ہاتھ چاہ کے بولو حیدری دو جانا را حیدری تریجہ نا را حیدری چوتھا نا را حیدری پانتہ نورمینہ نا را حیدری میں کیا بات بڑا سوڑا مول کو بی بی دی قلام دے میں بندہ بکھا علی علیہ السلام دے نوکر سیدہ دے نوکر امام حسین حسین علیہ السلام دے نوکر دے عظمت بی بی شہر بانو دے نا بولے امامت کے چراموں کو ردائے حلطہ لے کر جگائے گی شہر بانو اگر شبیر پہ مشکل پڑے گی دین کی خاطر مٹائے گی شہر بانو سارے جواب دے بھئی کیا بات ہے امامت کے چراغوں کو بسم اللہ کرو مولا کے منظور نظر زاکر آگے درود پڑو محمد والے محمد لو جی اجازت ہے جی پڑیئے میرے تو پہلے بھی ہزار گناہ سونا پڑے نڑے اور بہتر پڑے نڑے پڑ گئے اور میں زاکران تو سب تو چھوٹا امام حسیند زاکر اور میرے تو سونا پڑے نڑے موجود اینا دی حاضری دی اندر موجودگی دی اندر تھاڑی دی موجودگی دی اندر سترہ پڑیے جی سارے نمار دی امامت کے چراغوں کو بھئی جن میں بی بی شہر بانو دروزت گیا اور میں اتھے کلام جڑا پڑے آئے الحمدللہ ملک پاکستان اچھ پڑ دے پھر دے اور میں فقط داد کے لیے مولا کی رضا کے لیے بی بی شہر بانو عورتان دی اقتار لگی عورتان دی اقتار لگی بی بی شہر بانو مردان دی اقتار امام حسین علیہ السلام چاہتی مولا علیہ السلام فرمان نے بیٹا شہر بانو بیٹا شہر بانو مردوں کی اقتار میں اپنا کچھ تلاش ہو بی بی شہر بانو نے نکاب دے اندر امام حسین علیہ السلام نے اشارہ کی تا مولا علیہ السلام فرمان نے بیٹا شہر بانو اپنا نکاب اتار کے دیکھ لوں بی بی شہر بانو بی بی شہر بانو مولا علیہ السلام دی اقتار کے گھر میں جیس کی آمد ہے ختیجہ ہوں میں اس کی اور یہ میں میرا محمد ہے میرے خوابوں میں احمد نے پڑھایا ہے نکاح جس سے بتائے گی شہر بانو میرے خوابوں میں بسم اللہ میرے خوابوں میں احمد کے چراغوں کو اگل ایک اور شہر پڑھیں جی کیونکہ شہر دنگر پوری پوری تبلیغ ہے کیونکہ ایک زاکردہ کام میں ایسا کوئی کلام سلیکٹ کرے ایک پوری تبلیغ ہے دیس دنگر بی بی شہر بانو دی شادی ہوگی امام حسین علیہ السلام بھائی جانا مولا علیہ السلام سے ہن مبارک تہن رسا اے میں حسین علیہ السلام کوڑا آکا دیں بابا جان آئی تھوڑے چہرے تیتنی خوشی ہے تُس ہی تنے خوش ہو میں پہلے تھوڑے چہرے تیتنی کدی خوشی دیکھی نہیں آکھے ہوتی وجہ کیا ہے بی بی شہر بانو دے پاسے بیکیا امام حسین علیہ السلام دے پاسے بیکیا مولا علیہ السلام دو ماہ دے پاسے بیک گلپ کر دے یہی وہ نور بھائی جانا رہے زہارہ کہ گھر میں جیس کی آمد ہے ختی جا ہوں میں اس کی اور یہ میرا محمد ہے صدقے جا مام لو جی جلد جلد دنال دو چار شیر پڑ کے ممبر بھائیان نے حالے کریے بی بی شہر بانو دے شادی ہوگی شادی تو چند دنہ بعد بی بی شہر بانو دے بھینڈ کے ہان بانو انہیں دے گھر ہیں گھر دے سارے حالات بھیک کی بی بی شہر بانو دے بھینڈ کے ہان بانو انہیں دی بی بی شہر بانو تو تھی ایران دی شزا تھی سی اس گھر تیرا گزارہ کی نہیں ہو رہا بی بی شہر بانو دے چہرے تو مسکرہ ہڑا یہ بی بی شہر بانو بھینڈ کے ہان بانو دے پاسے بھیک گلپ کر دے تشکر ہے دعا میں میرا شبیر شہر امارت کیا بتاؤں میں کہ اب جبریل نوکر ہے ابھی بہنا تمہیں کھانے پکے مریم کے ہاتھوں سے کھلائے گی شہر بانو بسم اللہ پاک سیدہ کی صدر مہتا جنہیں امام حسین بات سکر دنہیں او جی اکنات آئی حکم آئی اور میں وعدہ پورا کر جاؤں اکنات پڑھئیے پھر امام حسین علیہ السلام دے بڑے منظور نظر دا کرنے ممبر انہم دے جی اجازت ہے جی پڑھئیے سارے سارے اندھی مرضی ہے نات پڑھئیے سارے اندھی ندھی نہیں ہوگی بولو ایک سونی صلوات پڑھو محمد وآلہ کہ سلام دشت بلا کو وہ دور آتا ہے سلام دشت بلا کو وہ دور آتا ہے اور حسین خاک پہ چاہے تو نور آتا ہے اور حسین خاک پہ چاہے تو نور آتا ہے دنیا والوں یاد رکھنا اگر خدا سے ملنا ہو تم نے تو کربلا جاؤ کیوں خدا حسین سے ملنے ضرور آتا ہے میں بسم اللہ کرے امام حسین کے صدمہ آتا ہے جنہ کرے پڑھئے جی نات تک سارے اندھی مرضی بھائیوں دی سارے اندھی مرضی ایک سونی صلوات پڑھو محمد وآلہ محمد اے حسنین کے نانا جب محمد المصطفیات یہ عظمتیں بولنا چاہوں گے اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا سارے بازو بلند کرو سارے سارے بازو بلند کر کے بولو ہائیدری دو جانا رہا ہائیدری تری جانا رہا ہائیدری چوتھانا رہا ہائیدری پائنٹو نومن ناڑے او پنجوانا رہا ہائیدری اے حسنین کے نانا بابا جی توجہ چانا اے حسنین کے نانا کیا دشمن فاطمہ زہرہ کے مہدیسے قتل کرانا اے حسنین کے نانا نارا ہائیدری دو جانا رہا ہائیدری تری جانا رہا ہائیدری چوتھانا رہا ہائیدری پائنٹو نومن ناڑے او پنجوانا رہا ہائیدری اور بندے ڈلے ہونا شروع ہو گئے نی شام دہ ڈائے میں تے اگلا شیر پڑھ کے میں بیکھڑا چانا بندہ کی میں خاموش ہوں دا سنی یار حسنین کے نانا حشق حسین میں ایسے ہم کو کافر کہتا زمانا ماتم کرتے ہیں تو ہم کو کافر کہتا زمانا یا نبی ان لوگوں کو خود آپ ہمیں دکھلانا تیری امت کی اکلوں میں بات نہیں یہ آئی تیری بیٹی کے تشمن کو مسنت پہ حیلائی یا نبی ان لوگوں کو ہم سے لانت کروانا بسم اللہ بھائی آپ کی سلامتی ہو ایک درود پڑھو محمد وعرہ محمد وعرہ چلو جی بھائی آکھا نات بھی ہو گئی اور ایک آخری شیر پڑھ گئے تو پھر لین جانے تو خوش ہے ہمنا ہے سیئے جی جیڑے ماتمی زنجیر زنجو سید آ دے جیڑے ماتمی ہو زنجیر زنجو دخواست کیونکہ میں آیا تھے بھائی اور آکھا بھی ایک شیر لازمی پڑھ دینا ماتمیہ دی نظر کرنا چاہم لوگ ساڑھے تیتراز کر دیں شیعہ چھوڑیاں مار دیں تینا نو ہندہ کچھ نہیں بھائی جان تسی بہت زیادہ خموش ہو گئے ہو میں کہنا لوگ ساڑھے تیتراز کر دیں بھائی جان انہیں گلے کہ لوگ شیعہ چھوڑیاں مار دیں شیعہ چھوڑیاں مار دیں انہوں ہندہ کچھ نہیں کہ بابا جی سانو کیوں نہیں ہندہ کچھ شبیر کا ماتم شفا ہے دے رہی ہے شفا فاطمہ شبیر کا ماتم شفا ہے دے رہی ہے شفا فاطمہ دے رہی ہے شفا فاطمہ زلجیر سے مرتے نہیں ہم کر رہی ہے دعا فاطمہ ماتم شفا اللہ سارے سارے ہاتھ چاہ کے بولو اے اے ماتم شفا انہیں اللہ ماتم شفا جانا سائنس کی کہہ رہا ہیں اوہ پوزیٹیو اور این ایکتیو اگر میچ ہو جانا جی تے موڑ دا واقعہ ہے سائنس کہہ رہی ہے اگر اوہ پوزیٹیو اور این ایکتیو میں چوڑ دا بلڈ تے بندہ مر جاندہ ہے لیکن اے مجز ہے ایک زنجیر میں مارنا ایک زنجیر تسی مار دیو کوئی زنجیر پھڑ کے غلام بھی مار دیو کوئی پھڑ کے تسی مار دیو ہر ماتمی زنجیر زن ایک زنجیر نہ دس مہارا ہوں نے ماتم کہہ دے نا لوگ حران نے ڈاکٹر پریشان نے کیا مجزائے مومن مر نہیں سکتا اس انفیکشن سے درت نہیں ہم خون کے خاص ریکشن سے کیسے جدا موت کرے کیسے جدا موت کرے گی سانس کرتی آتا فاطمہ سارے سارے دھولو ہے دھر ہے دھر ہے سارے ایک اور شیر پڑ دیئے بوشدہ نہیں بنیا آخری شیر پڑ دیئے کونیو سید کرنہی نہیں جی سارے نہیں مرضی اچھا بھائی جان تسی بڑے پنچائتی بندے پتشریف فرماو بھائی جان ایک ٹاک لگ جے نا پہ جڑی ہے پٹھے پٹھے دن نا اگلے دن پٹھے پٹھے دن میں نہیں جاندے حقیقت گل میں جھوڑتے نہیں گو رہے اور اگر انہ بچے انہوں ٹاک لگ جے سکول میں نہیں جاندے لیکن ایک چھکی موجز ہے دس مہارا ہم نے زنجیر سے نہیں کر دیں اگلے دفتر جاندے ہیں بندے حیران ہیں ڈاکٹر پریشانے کیا موجز جائے زخم جو ہم کو زنجیروں سے آتے ہیں خاک شفا کو چوم کے وہ بھر جاتے ہیں جس کی قصہ کل شفا جس کی قصہ ہے کل شفا وہ دے رہی ہے شفا فاطمہ بسم اللہ سیدہ کی سیدہ محتاج نہ کرے دے رہی ہے شفا فاطمہ مایات زخم جو ہم کو زنجیروں سے آتے ہیں خاک شفا کو چوم کے وہ بھر جاتے ہیں جس کی قصہ کل شفا جس کی قصہ ہے کل شفا وہ دے رہی ہے شفا فاطمہ دے رہی ہے شفا فاطمہ سیدہ کی سیدہ محتاج نہ کرے جی باس جتنا سائیوں نے منظورہ حاضری ہوگی وعدہ وفا ہو گیا بھائی اوراں کیا بھائی او سین دا دکھ پڑنا ہے جس دا بھرا کوئی نہ اگر ایٹی سونی ہائی نکلی ہے تک جواب دے ماں او آدھین او سین دا دکھ پڑنا ہے جس دا بھرا کوئی نہ پر بھائی آدھا رولتیوں بھی 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 گئی ہے جس دا اٹھارا بھی رہا ہے فاکت ہائی کر دے نی فضائے لیچے اپنی مرضی نہ بولے ہو مایا کھینی میں داد آستے پڑ دے ہی نی فضائے لیچے اپنی مرضی نہ بولے ہو پر جڑی شام دی ملکہ ہے نا جی او دی حسرتی مسائل ہے وڈی سین دا اک دکھ پڑنا قدر نبی دا بڑے قدیمی ازادہ رو پڑنا میں ایک وین ہے لیکن بڑا دکھی جائے وین شروع کردہ پہا قدر نبی دا او کی جانر دنیا دار بسم اللہ کمینے ہیں قدر نبی دا جانر والے ساؤں گے بچ بولو ساؤں گے بچ بولو پر دا بیا قدر نبی دا او کی جانر او چلا پاک بطول روائی او چن سنت دے پرزے او مزند تو وہ بھی بیٹھ دی بہن دی میں صد کے جاماں علیدیاں دھییاں راضی ہو بھی پی بی کسے دا محتاج ہیں نکل میں صد کے جاماں پورا مضمون نہیں پڑ دائی تھا میں تھوڑی جنے سر کر کے ایک وین کر جاماں جس وین دا حکم ہے اچھا میں نے دس سنت دوسری میری سینڈ دربارج کر لیا نہیں نہیں جناب سلمان نال ملک زنجبار جناب بی بی فیزہ نال ہے جھڑ دو جھڑ گھنٹہ گھڑ رہے میری سینڈ روکیا دیا ہی چرچہ سلمان ان ان رو آکھ میں تھک گئی ہے فقط ہائے کر دیں چرچہ سلمان ان ان رو آکھ میں تھک گئی ہے میری سینہ یہ دربارج اگر ہائے کریں تے کچھ ملاکھا میری سینہ یہ اپنے ہی دربارج جتھے بابا بابا نے یوتھے کچھ ظالم ہو بیٹھائی میری سینڈ نے بھائی جان انہیں کم دی ہتھان دے نالنا سنت پیش کی تھی یہ جڑا بھی تخت بیٹھائی نہیں یہ سنت دے ٹکڑے کی تھی یہ دا مسئلت بھول گئی ہے کترگوال ہے کیا دیں پردے دندر میری ماما بہنے تشریف فرمائے بھائی جان کسے ماں دے سرت قرآن رکھو کتر دیں کر سمجھا ماں مردی مر جا سی کتر دیں کر سمنا چا سی انہیں میری سینڈ حسن رو سینڈ سرت یادرہ کیا دیا انہیں نو میرے کتران دیکھ سمیں ماں سچے پیود سچے دیا بس آگیا وینڈ قریب آگیا وینڈ قریب آگیا دیو نکرامہ میری سینڈ ٹردے ٹردے بابا بیچ بھائی جان اس پیودی کبرتے آئے انہیں تے میری سینڈ نے بڑی دکھی گل کی تھی میں نے مولادی کا سمجھ جتھے پڑیا میری سینڈ نے اتنی دکھی گل کی تھی پیودی کبر وہاں دے نہ لیا تے پیودی کبر چواز آئی دھی زہرہ میں نو دست سی مرتباد امت کیا کیتا ہے ڈی بیو چوین کیتا ہے درو روکیا دیئے مظلوم ہمیں محروم ہمیں تیری امات دیو ایک ستائیاں موفل مروا کے آئیں تو سینہ پیارہ کرنا ہے فقط سینہ دے ہاتھ ہو جائے ماتمی بھائی جانا ہاتھ نہ جوڑے کرو مولادی کر سمجھ میں ممبر دیا دا جڑے بندے ہاتھ جوڑ دے ہاتھ سینے تو سونے لگ دے سیدہ آدم آدمی ہوتے ہاتھ جوڑے سونے لگ دا میری سینہ پیودی کبر نہ لپتی آئی درو روکیا دیئے مظلوم ہمیں محروم ہمیں تیری امات دیو ایک ستائیاں موسل مروا کے آئیں تیری امات نے ماریا ہنج بابا ہاتھ رکھ پا سیرتے آئیں جی کرا جی کرا موسیقی موسیقی دہلی زیفار نہیں کی تھی ارمت دا قتل کرندے رہے میری پچھلیاں ٹوٹے گئے سونے بابا میں گھٹھوک رانال مرندے موسیقی بڑا میر بند ہے جبھی آئے نہیں لکھلیا یہ کرا علی دیاں دیاں رازیوں نے علی دیاں دیاں رازیوں نے ایک بہن ہود کر جماں بڑی دکھی گھل میری سینہ کی تھی سار دی محنت میرے بھائی جی کا بولو بے میری سینہ پیوں دی کبر دنال لپٹی آئی تاں پیوں دی کبر نال رو رو گیا دیاں بابا میں کیڑا کیڑا دھوٹے سان جڑے دارت پاک قرآن آیا او بوہا سار اکن فزنیں میرے حسن حسین بڑے دے رہے جدہ چابک مار اکن فزنیں حیدر دے گل وچرسیاں نے اجدین بچا کے آئیاں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم